صل اللہ علیہ وسلم لیکن ہوا کے بغیر حلطہ بھی نہیں ہے یہ ایک ذریعہ ہے کچھ گناہیں جو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں نبیوں کے گناہ لکھے نہیں ہوتے وہ معصوم ہوتے ہیں باقی جو بھی ہے نا اس کا گناہ لکھا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آجز رہتا ہے جو گناہ لکھے ہوئے وہ تقدیر عزل ہے وہ ہونے ہونے ہیں ہاں اگر تمہارا مرشد کا عمل ہے تو وہ گناہ خواب میں تبیل کرانے کا باقی تمام احباب خاموشی استیار کریں سجاہ جواب دیں نعرہ نہیں لگیں شکریہ اب وہ جو گناہ لکھے ہوئے ہیں اس کا پھر حساب اتاب کیوں لے گا اس نے لکھے دیئے وہ تقدیر عزل میں ہیں اور جو تم کرو گئے وہ تقدیر مولد میں ہیں ان کا حساب اتاب ہوگا جو تم نے کرنے ہیں گناہ اب آدمی کو پتا تو نہیں ہے میرے کون سے لکھے ہوئے ہیں اور میرے کون سے کرنے ہیں اس وجہ سے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے گناہ اس سے بچت نہیں کرے لیکن جو ہونا اس کو ہوئی جانا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی عبادت بتا جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ عبادت نہیں کر سکتے کہ کیوں کہ مجھے وہ عبادت عزیز ہے جس میں گناہ گاہ روتا ہے اور تُو نے گناہ ہی نہیں کہا روئی جاتی ہے موسیقی